اگر قرآن و عدیث نہیں پڑھا تو پھر جا کر پڑھو ہمیں نیا دین مت پڑھاؤ یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے کسی بدماش کے لیے نہیں بنا کسی عیاش کے لیے نہیں بنا کسی لبرالزم والے کے لیے نہیں بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وینجے گونجے نہ پتہ تلگے باکہ لبرال اے ناری سمندرے وڑ دے جان پر پر لاہور ڈنڈا سنگ دے بارڈر تو باہر چلے جہاں اے تو سمندر تو باہر چلے جہاں پاکستان کا مطلب کیا سوڑا ٹرمپو تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بریاد پرستی کو ختم کرنا ہے بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا تو جانتا ہی نہیں ہے تیرا واپیا کوڑے لوگانار جاتو محمد عربی دے گھلامت سامنے آئے گا پھر لاکھ پتہ جائے گا اے غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سبالہ نہیں جا رہا سب پریشان ہیں اس لڑکے کو کیا ہو گیا اس لڑکے کو کیا ہو گیا اس لڑکے کو کیا ہو گیا اس کا دماغ ٹشٹ کراتے ہیں اس کو کیا ہو گیا یہ جیل سے کیسے بولتا ہے یہ ستائی سال سن کے پریشان کیوں نہیں ہوا میں نے کہا تیری نگاہ ناسے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناسے زور کے بعد کے بیٹھے ہیں ہمارے آنے سے پہلے ہی قرائد بندے نہیں لیائے ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا تو پھر چونکے ایسے تھا تو پھر چونکے ایسے تھا ہم نے کوئی چونکے چنانچے نہیں کی ہم نے اتنی بات کی دہان میں زبان تمہارے لیے سارے بولو نا یار انٹری نے گل بڑھنی اے تو انہوں نے مر جا رہا ہے ویک کے بھی چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا تو چونکے نہیں پترا چونکے چونکے سے اسلام نہیں پھیلا اسلام ایسے پھیلا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الارستم ومیران وملائی فارس والسلام علا منتبالہدام ماباد فَإِنَّا نَدُوكُمِ الَلْإِسْلَام فَإِنَا بَيْتُمْ وَاتُ الْجِزْيَدَ فَعَيَّدٍ وَانْتُمْ سَاغِرُونَ فَإِنْ عَبَيْتُمْ اِنَّمَانَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ قَمَا يُحِبُّ الْعَاجِمُ الْخَمْرَى بس یہ ہے اسلام میں نے الحمد علماء بیٹھے میں تو ان کا خادم ہوں الحمدو سے لے کر ونناس تک میں مجھے ایک عیت بھی نہ ملی جس میں قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جئے ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے اقبال کلندر الہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے عدام کیا ہوں جی شاہ جی شاہ جی تو ساں نے ریکارڈ تڑھوا دیتے تو آڑے ساتھیاں نے سارے ریکارڈ تڑھوا دیتے اسی سارے علماء مشایق رسول اللہ کتنے خوش ہونے سید نانگا مست آہ جی سید ارفان شاہ عرف نانگا مست جڑے تیرہ سال مجذوب رہا ہے مولانا غلام خوش صاحب اس ویڑے بیٹھے سن وہ کہہ دے سن تسی پریشان نہیں ہونا اسی بہت اتتا کہ قرارداد پچھوائی بھئی لاہور کراچی کی کانفرانس آلہ درجہ پر کامیاب ہو دیتا پچھلے بھی زہر لاؤ سارے ہو پچھلے آڑے بھی اچھڑ کے زہر لاؤ پچھلے سارے پچھلے پچھلے زہر لاؤ سارے لاؤ سارے لاؤ پچھلے سارے لاؤ پچھلے سارے لاؤ پچھلے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد باگئے اے مکروز پاکستان تو مضبوط پاکستان کمیں بڑھنا ہے اے ٹی ویاں تے بے کے مذاکرے کرنا نہیں ہونا ہے ستر ستر لکھ دے پلاٹ لیا کے صحافی بکن او صحافی بھائی نہیں جنہیں تسی حضور دے گھلام ہو تسی پریشان ہو یا کرو جہاں تمہیں ساڑی گال لوندی ہی اسی بدماشہ ناڑ گال کرتے ہیں جہاں محمد عربی دا گھلام ہیں انہوں نے تا میں ہونی جتیاں چپڑ واسنے بھی تیار اے جی مولی خادم بڑی ڈاٹی بات کرنا میں کچھ چپڑ بندے دے خلاب بات خلط کرنی پہنڈ ڈاٹی کرنی پہنڈی جہاں تسی حضور دے گھلام ہو ٹی ویاں تے حضور دی ناموس دی گل کر دے خبران دے 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 ہو تسی تا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے دے ہو پترو پاکستان مکروز سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا کہ جب گورنر بھی کھڑے ہو سلمان فارسی اور مدائم کا صوبہ ہو اور مصر سے کافلہ آ جائے اور مزدور سمان اٹھانے کے لیے کھڑے ہو وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہو تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے لمحے لمحے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس دن فاروق اعظم خط لکھے ہمز کے اندر کہ غریبوں کی ساب سے زیادہ فرست بھیجو تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو حضرت عمر پر کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے کہاں جی وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی عمر بن عبدالعزیز ایسے زکاة ورنہ تو زکاة لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدہ دار کھا جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز اپنی کمرے سے گزرے ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی آپ قریب سے گزرے تو اس کے موں سے بدبو آئی آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی موں نہیں صاف کرتی میں کرتی ہے میں تو قریب سے گزرہ بدبو آ رہی تھی لاکھوں سلام عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گیا گھر میں ہانٹی نہیں پکی پیاز سے روٹی کھاتی ہے اس لئے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا پھر آٹھ صوبوں سے زکاة واپس آ جائے گا ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکاة لینے والے ہی تھے یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہاں جی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں جب چھتیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور چھتیس پیوان لگے ہوئے ہونا کرتے کو تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا مالانہ بڑی آسان سی بات ہے نظام مصطفیٰ تو بات ہی ہو رہے اب میں بات کرنے لگا ہوں اب جو میں بات کرنے لگا ہوں کیوں جی میں نظام مصطفیٰ دی پوری حدیث پڑھ دے ہوں توجہ جی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 میرے آنکھوں مول بیس قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسے مکا کر تقریر کرنا اور ہے آہ آہ دی جا جا اور پیسے لے کر اور بیوٹی پیالر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر آپ نے بال یہاں سے نوچ کر اچھاڑ کر سرخیاں لگا کر نات پڑھنا ہو رہے اور پیٹ کے اوپر پتھر بان کر خندق کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نات پڑھنا ہو رہے تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے ہم موجود ہیں کتے علمات و مشایق ہیں میں موجود ہمارے ساتھ بھی بات کریں باتیں کرتے ہو تم دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو ادھا دین نافذ ہو چکا تھا اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے بگیاں لے آئے فرمایا کس کی ہیں میں کہا جی قومی خزانے کی ہیں فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پات پر سوئے ہوئے تھے ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا ہاں جی صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتوں پر سوئے ہوئے تھے صبح احتساب ہونا ہے اسے پہلے پہلے سب سے جوالے جائے گا تم جو پکو یہ نیب میں تو نہیں جانتا ہے مجھے تو نمانہ ہی نہیں آتا ہے اس کا کیا ہے بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمہی کو حضرت عمر طلب کرے مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہو اور ایک آدمی اپنے سمان کی گھٹڑی لے کر اپنی لاتھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبی شریف میں داخل ہو رہا ہو حضرت عمر ایسے دیکھیں فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمز کا سعید بن عامر الجمہی انہوں نے کہا نہیں جی وہ ہی ہے جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو کہاں پیدا لائے ہوں فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے فرمایا وہ تو قوم کی سوارییں تھی میری تو نہیں تھی شام سے چل کر مدینے میں پیدا لانا فرمایا کیا سمان لائے ہو کہا یہ سمان ہے یہ تو بڑا ہے اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تفسرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کمین ہے تیرا خیال آ مسلمانہ کے اقبال کلندر الہوری سے پوچھو آ مسلمانہ کے میری کردان درشہن شاہی فقیری کردان اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی یہ مسلمان کا لیکن میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہونا یہاں جو بیٹھے ہوں ہوں گھومتی بندے تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے وہ تو مصور پاکستان ہے مجرمہ اور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتا میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا ہاں مسلمانہ کے میری کردان درشہن شاہی فقیری کردان اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی فقیری میں بادشاہی کی عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہیں یہ کیا نام ہے اس کا نورتین زنگی تو بہت پرانے ہیں یہ شیر شاہ سوری تک نوی نوی فور سا بڑھان نار جرائم کم نہیں ہوتے ڈالفند دے ڈولفند جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نار یہ ایسے نہیں ہوتے جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو فاروق عظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعید بن عبی وقاس نے مالِ غنیمت بھیجا آپ نے ساتھ خط لکھا سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے اسلام کے خلاف بھونکتے ہو پہلے اسلام پڑھو یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونے چاہیے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا بس پڑھ دیو اِنَّ بَعْدَوْ مَرَائِ الْمُغْلِ تَنَسَّرَ وَحَدَرَ جَمَعْتُمْ مِنْ كِبَارِ النَّسَارَ وَالْمُغْلِ فَجَعَلَ وَاحِدٌ مِّنْ هُمْ يَنْتَكِسُ النَّبِي وَهُنَاكَ قَلْبٌ سَيْتٌ مَرْبُوتٌ فَلَمَّا اَكْسَرَ مِنْ ذَالِكَ وَسَبَ الْقَلْبُو یہ جی نہ موسی رسالت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو ورنہ مجھے بلاؤ امام نے لکھا عیسائیوں نے کہا مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے بڑے بڑے عیسائی آگئے پوپ آگئے پادری آگئے سٹیج لگ گیا فَجَعَلَ وَاحِدٌ مِّنْ هُمْ يَنْتَكِسُ النَّبِي یہ نہ موسی رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے نہ تنویر قادری ہے نہ پیر میر علی شاہ ہے نہ امام احمد رضا ہے نہ امام ربانی ہے نہ داتالی حجویری ہے نہ خاجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے نہ بابا فرید ہے نہ امام عاظم ہے نہ خاجہ ابو الحسن خرکانی ہے نہ با یزید مستامی ہے نہ یاروی والے پیرن اجگل کرو حضور کے خلاف لیکن امام کہتے ہیں وہ انا کا قلب ان سید ان بربوت ان ایک شکاری کتہ باندھا ہوا تھا جب اس نے حضور کے خلاف بات کی شکاری کتہ سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں واہ اے کتیا واہ وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا تھا بھی وہ منگولوں کا اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کے نہیں لیکن اس کتے آئے تنو لکھا سلام اون داست کتنے کتے دنیا تے آئے یا صحاب قابضہ نہ رہے یا تیرہ نہ رہے اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونہ ہے اس نے کہا رکھو اے سونہ کھوڑ میں گالویچ اور کرنے لگا رہا اے میں جنہی کہنا نہیں گالویچ اور ہے او گالویچ ہے ان نے کہا سونہ اپنے پاس رکھو میں بات اور کرنے لگا ہوں سونہ توڑا آر ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑ گیا وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ ہو اس کو تھپڑ مارا اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کیجئے ہمارے نبی کی خلاف بات ہو گئی آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداغانہ مسئلہ ہے ناموسی رسالت کا مسئلہ بالکل جداغانہ ہے اگر کسی کو تکلیف ہے تو پانچ مٹ میں ہم دور کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کے جو یہ پروگرام ہے نا وہ شاہ جی نانگا مسک مجھے کہہ رہے تھے میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کمیاب ہونا چاہیے سوجھو انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کیا ہے پھر یاروی والے پیروں سے بھی ان کا ڈریکٹ رابطہ ہے نا جی وہ بالکل ایسے بیٹھے ہیں ہم نے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں یاروی والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرانس کا کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا لوگ ہیں دیا ہائی کمانا کوئی اور ساڑھی ہائی کمان کوئی اور ہے اے حب وطن ساتھ نیوں شوئے نجف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا میں نے اس کو اسی بات پہتے ہیں اس واسطے وہ توجہ آپ از رات جنہ نو نیند کوئی نہیں آئی بھئی نیند آنی نہیں محمد عربی دی شہرہ نو نیند آنی موسیقی موسیقی نہیں ہے یہ رونے والی باتیں جس طرح شاہ جی نے فرمایا ہم ہسنے کے قابل نہیں ہیں ہاں جی جو یہاں بیٹے ہیں وہ سن لیں جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراں ان کو گرفتار کرو تمہارے پاس سارے شواید موجود ہیں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں زلیل کر سکتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا ابھی سال 1971 کا چلا ہوا امریکی بہری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے میں کہا جی تک بیڑا نہیں پہنچا دوہزار ستارہ ہوں ادھر بات کرتے جاؤ ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکہ نکالا میرے آقا نے فرما اللہم جمل ہو یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علا محمد فواللہ علاق تلنہو اولا موتن ندونہ یہ جی نامو سے رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یا رہ چار پنچ بندے ہو رہا ہو تلوار آ رہی ہے فَتَعْرَدَ لَهُوْا عَبُودُ جَانَا حَلُمَّا إِلَا مَنْ يَكِنَ نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِنَفْسِ فرمایا خبیص حضور کی طرف بعد میں جانا ہم جو اپنی جانے لئے کھڑے ادھر آ حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے نہ سڑکوں کی ضرورت ہے حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستافوں کو لٹکاؤ پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے تعویل تو وہ بھی نہیں تھی وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے زیاؤلاق کے قانون کو کالا کہا اب بتاؤ جو گستاف تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستافی کی یوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے اب کوئی تعویل ہے تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے لیکن تم بک بک کرتے رہے اب بتاؤ وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑ سکتا میں نے نہیں پڑا لوگوں نے مجھے کہا میں سنتا بھی نہیں ہوں میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھ اس سے پہلے تم مجھے اندر کر دے یا مجھے مارنے یہ لے کر جائیں گے آنکھیں ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں میرے آنکھوں نے فرمایا دنیا میں تو مرہ نہیں اب کہتے ہیں میں مر کے پہنچا ہوں یہ جھوٹ بولنا ہے وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا تو تو ایسی مرہ مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے اس واسطے یہ دو نمری نہیں ہو سکتی علال اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں ہاں ایک پاکستان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ نام پر ناموس پر نہیں ہمارا بابا کہا گیا ہے ہاں جی حضور کی ذات تو وراؤل وراؤ ہے حضور کی ناموس تو وراؤل وراؤ ہے فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں تو جہاں حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارانا تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا اللہم اردے ابن خرشا کمانان حرادن یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا کٹ دیا یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے سی خوشحال پاکستان یہ جو میں بیان کر ٹی ویوں پہل 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 مذاکرات کیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پیرا دو اب موقع ہے میرے خلاف ٹی وی پر کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے مار دو میں کہا میں کوئی آج کہنا ہوں میں تو روزانہ کہنا میں تو نشتر پارک ہی جو ہی کہہ رہا ہوں چوڑے آ وہ جو میرے خلاف میرے خلاف سے مراد نہ مجھ سے رسالت مجھلا میں تو کون ہوں وہ کہتا ہے یہ مولوی اس طرح باتیں کرتا ہے میں نے کہا تجھے آج پتا چلا میری ماں نے تو مجھے لوری صدقے یا رسول اللہ کی دیئے لپائی 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 توجہو جی آج تو بعد کان بند کر دو کان بالکل بند کر دے یہ سیاسی جس کو پریشانی ہوتی ہے نا لفظ سیاست سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ عام سیاست میں ہوتے تو سمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور دو چار دے کے ریبان نبتہ کے اندر نال کھڑے ہوئے پتہ نہیں حضور کی ذات کا مسئلہ ہے انتاز قادری کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے جب بات ہی کسی نے نہیں کی وہاں تو اب آپ نے ووٹ دینا اہلِ سنت کو اِنشاءاللہ ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے اِنشاءاللہ یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نے ہی سمجھے کا کام نہیں ہوگا دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائیں فون سننے کے بعد بھی لبیک سودہ تولنے کے بعد بھی لبیک سودہ لینے کے بعد بھی لبیک گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک بچے بھی لبیک عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک اور جوان بھی لبیک سرکاری ملازم بھی لبیک علماء بھی ممروں پر لبیک پیرانِ عزام بھی اپنی مسندوں پر لبیک مرید کرنے بعد کہیں لبیک مرید کہے گا یہ کیا ہوا وہ نے کہا بات گلوچ ہو رہے چل توجہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا توجہ ابھی ایک سال موجود ہے ابھی ایک سال موجود ہے ایک سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دے گی نا تو جب دو آزار اٹھارہ آئے گا ہر گلی سے لبیک دشمن ادھر جائے گا کہے لبیک ادھر جائے گا لبیک پیچھے گا لبیک انہوں نے کہے چلیے جی واپس چلیے جدر آیا چلیے چلیے یہاں تو محمد عربی کے غلام آگئے ہاں بلکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگے گے پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتائے تو نے ممتاز قادری کو دہشتگر قرار دیا تھا آج محمد عربی کے غلام آگئے آج آہ ہمارے ساتھ بات کر میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد ہاں گھر میں اس لڑکے نے قرون اولہ کی یاد تازہ کر دی جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجائی تھی اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا دو سال وہ جیل میں ہے پچی سال عمر ہے اس ایم بی اے کا طالب علم ہے حافظ نہ کاری نہ مولوی اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں مولانا بھی غلام غوصہ بھی آئے ہوئے تھے تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا اس کا پورا خاندان میں نے کہا جے بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا مجھے کیا ملا حضور کی عزت کی خاطر جیل میں دو سال ہو گئے میرا باپ بھی مر گیا میں نے کہا نامو سے رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی اور میں کیا لوگوں کو موہ دکھاؤں گا لیکن مالک کسی دی کانڈا نہیں لگنے دیں دیں مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹ زمین پر نہیں لگنے دیتے وہ پنچالی پولیس والے انہوں پکڑ کے لئے آئے اپنی افاظت ہے پوری ساڑی مسجد دا گہرہ پا لیا ناری انہوں دا گھارے گہرہ پا لیا بھئی یہاں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر جب وہ اترا اس نے نہ پولیس دیکھی نہ خاندان دیکھا نہ باپ کی مرک دیکھی کہا لبیق یا رسول اللہ سمجھو سوالوردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے پولیس والے مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا گھر میں نہیں تھا میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مولانا کہہ رہا ہے پولیس نے منع کیا خبردار کو یہاں نعرہ بازی کرے جب وہ لڑکے کو اٹھا رہا نہ پولیس وین سے تو اس نے خود ہی لب بیٹھ کے نعرے شروع کر دی وہ ایسے ایسے کامپنے لگے تیری نگاہ ناسے دھونوں مراد میں نے کہا اکبال اور بتا پچیس سالہ بچہ ہو دو سال جیل میں رہا ہو باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے باپ کے جنازے پر آئے نہ روئے نہ چلائے نہ افسوس کرے اترتے ہوئے پھر لب بیٹھ کہہ دے مسئلہ کیا ہے کہنے لگا تیری نگاہ ناسے دھونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناسے دھونوں مراد با گئے آخر تک بتاؤ یار کبھی ہو سکتا ایسے تیری نگاہ ناسے دھونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناسے دھونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناسے دھونوں مراد با گئے تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد با گئے اکل غیاب و جستجو عشق حضور و ازتراب اکبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو آگئے اب اکل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا اکبال اللہ ایک مراہ لوگ کراچی ائرپورٹ پر بھی چیخے فنڈی ائرپورٹ پر بھی چیخے اور ایک نوجوان ہے پچی سالہ وہ باپ کی چیرے کو چوم کر آنسو نہیں گرنے دیئے فوراں کرنے لگا نارے رسالت جنازہ انہوں نے پڑھایا اور اس بچے نے پھر کیا کیا جنازہ پڑھ کے کہنا چلیئے انہوں نے کہا آپ جنازگاہ میں نہیں جا سکتا یہ بچہ جنازہ پڑھنے کیوں کہ اس نے حضور کے دشمن کی بطیوں جو بجائی ہیں بہت بڑا مجرم جو اٹھوئے مسلمانوں کیا کرنا ہے غازی اسلام کو پھندے لے گئے کیا ہم نے کیا نارے لگانے ہیں سب بس کرو آپ بڑی ہو گئی بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ بطیاں بجنے پر پانچ سالہ سزا ہو باپ مر جائے جنازگاہ میں بھی بچے کو نجانے دیا جائے لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلے رہا کمرے میں مولانا نے جنازہ پڑھایا وہ بچہ ہاتھ کڑیاں لگے جنازہ پڑھ کے کہنے لگا چلیے چلیے جیلج دوبارہ چلیے مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے ابا جی چلے گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد باگ تیری نگاہ ناسے یار ہم نے یہی باتیں سننی ہیں میشہ کیوں شاہ جی اتنا بڑا بھی کتی ظلم ہویا جی اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بطیاں بجنے پر پانچ سال سزا ہو جائے اور بچے کو جناہ پیٹھ بندے پکڑ کے لئے ہمیں دو اندر پاسے جات کری ہوئے تھے جنازہ بھی باپ تا زیادہ نہ پڑھن گا جرم کیا ہے رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار نہ موسیٰ لرسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے بس یہی جرم ہے میرا بھی یہی جرم ہے شاہ جی کا بھی یہی جرم ہے انا نالتے میں گالی نہیں کر دا انا تے صدیان بعد بھی اے بیٹھے چمک دے چہرے ہتر دے کے بھی کمر دوری نہ ہوئی نہیں نہ ہوئی آج بھی بیٹھے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہو تسی کی کی تا ہے میں نے جو کام کہا خود انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مولیوی خادم باتیں کرتا ہے انہوں نے آپ کے سامنے فرمایا ایک دے چکا باقی پانچ تیار بیٹھے توجہو میں نے اکبال سے پوچھا میں نے کہا اکبال ایک بیٹا دینے کے بعد پانچ کوئی اور دیتا ہے کہنا کہا کوئی نہیں دیتا لیکن حضور کا غلام دیتا ہے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد باگئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد باگئے انہوں نے شاجی گھر گھر نہیں جانا چاہیدہ انہوں نے تسی چل کیا ہو شاجی کیا کام کرنا ہے آپ تیار ہو کر آئیں شاجی سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے آج اسلام کی جو تشریلوں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے مضبوط پاکستان ہوتا تو برما کی بچیاں روتی ہوئی مر جاتے ہیں مضبوط پاکستان ہوتا تو وہاں شام کی بچیاں یہ دیواروں پر لکھتی ہوئی چلی جاتی ہیں کہ دوبارہ عمر نے نہیں آنا اگر مضبوط پاکستان ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہیں معمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنا معمود غزنوی دوبارہ نہیں آنا شہاب الدین محمد غوری نہیں آنا سلطان التمش نہیں آنا یہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں میں نے کہا بچیوں تم کس سے درخواست کر رہی ہو آپ تو اسلام امن کا درس دیتا ہے آپ سلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا آپ اسلام امن کا درس دیتا ہے آپ محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا اب شہاب الدین محمد غوری پیدا نہیں کرتا اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں تو انہوں نے کہا بچیوں صبر کرو اسلام امن کا درس دیتا ہے کیوں جی حضرت اسلام امن کا درس دیتا ہے ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا بنو کینو کھا کو نکل جاؤ یہاں سے تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجمع میں بیان کرنے کے جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا خط وہ لکھ سکتا ہے جو سترہ سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آجاتا ہے بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو نرم بات کرو بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں وہ عیاش شہزاد رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کریں ان کو پوری سکورٹی دی جائے ان عیاشوں کے لئے عیاشی کا سمان بنایا جائے وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو ان کو بیجو ملک شام کی طرف زلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں ملک شام کے اندر ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو تو تیرے ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں تم اتنے بغیرت ہو گئے ہو کہو اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کھوڑے لگوا دیتا ہے سعید بن عامر الجنہ بھی بس اب تو تہم بھی ہو گیا سنامہ جی اوہ پچھلے نہیں بولے بھائی پچھلے نہیں بولے ہاں کر جو دیا سیاست عام نے سیاست کرنی ہے بھائی اچھا سارے آواز سارے اچھایں جھاٹ چکو لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ سواہلاللہ صحیق ہے جی جڑا آپ سعادات بیٹھو جی سارے حضرت آپ کو تصور رہتے ہیں آپ کی ہمارے لئے یہ صرف توجہ اور پہلے ہی بڑی لعنت ہے تُسی اپنا کام کرو جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اب کام کرنے کا وقت ہے باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تینے یہ کیا ہوا سمجھ لے وہ دو نمبر بندہ سے دو نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنے دو نمبر جیساں ہوتا ڈیڑھ میل بھی حضور نہ آنا چلے اور جو ایک نمبر تھے انہیں کہا حکم تو دیو گوڑے سمدرنج بھی سوٹ دیں گے کمال علی بات جو دو نمبر بندہ ہوتا ہے وہ علات کو دیکھتا رہتا ہے چونکہ ایسے ہوگا ہے چونکہ ایسے علات ہیں تو چونکہ ایسے ہیں مجھے تو لاہور ائرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا چار جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے کراچی ائرپورٹ پر میں مجھے نہیں نا سیٹ دی انہوں نے آٹھ بجے کی مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جاں گا انہوں نے موقع دی یا آپ آگل ہیں تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا میں نے کہا نہیں گیارہ بجے پھر جانا ہے میں جب ائرپورٹ سے اترا تو میرے ساتھ صرف تین بندے تھے انہوں نے لبیک نعرہ لگایا تو پورا لاہور ائرپورٹ دھمک اٹھا انہوں نے کہا کیا ہوگا محمد عربی کے شہر آگا کیا ہوئے پتر تین بندے نے پورا لاہور دفتر چھوڑ کے باہر لوگ نصح کی ہو جائے میں نے کہا بات گالوے چھو ہو رہے ہیں باہر تاہو رہے ہیں اندر میں میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا کہہ لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد باغ جو رسول اللہ کی خاطر اعتکڑی بھی نہ لوا سکا ایک بار حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا مجھے نہیں سمجھائی واقعی نہیں آئی آئی میں ایک حدیث پاتھ پڑھی ہو میں سارے انہوں سنا ہوں یہاں کہا جاتا ہے شکر میں نہیں سی ورنہ میرے خلابی پرچہ ہو جانا تھا شکر میں نہیں تھا اس جلوس میں ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا حضرت انس بن ندر یہ میدانیں بدر سے پیچھے رہ گئے آگے پھر انہوں نے بات کیا میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا فرمائے فرمائے اگر اللہ نے مجھے عزت دینا دوبارہ بدر جیسا مارکہ پھر پر پا ہوا اور میرا مقابلہ لکیہ یلکہ ملاقات یہ میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ دن پھر آ گیا جنگ والا تو پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار و بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بے گا نہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی اور کبھی آوارہ ہو بے خان ما عشق کبھی شاہ شہان و شیر ما عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اور یان و بیتے غو سنائش کبھی تنہائیے کو ہو دمن عشق کبھی سوز ہو سرور و انجمن عشق کبھی سرمایے میں راب و ممبر کبھی مولا علی خیمت شکال عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلے رہے ہیں اس نے کوئی پوش کر فیصلے کرنے ہوتا ہے مولا علی کوئی پچھا حضور کمیں چلنا ہے مولا علی خود چلے فرما اور حضرت عبداللہ بن رواق حضور کو پوچھ کے شیر پڑے کہ آگے یہ کھڑے ہیں آپ کے عشق نے خود پڑے فیصلے ہٹ جاؤ وہ محمد عربی کے غلام آ رہا ہے ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہا ہے آج حضور کا راستہ نہیں رکنا ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہا ہے کہتا ہے ہر بات میں سختی کرتے ہو میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو رسول اللہ اوپر جلوہ کر رہا ہوں صحابی رسول اللہ کیل پکڑے آ رہے ہیں تو آج تو ان کو امن کی بات کرنے چاہیے تھے اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں تو آپ نے فرما ہٹ جاؤ کافر کے بچوں رسول اللہ آ رہے ہیں آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی میرے حضرت عمر فرمان لگے یبنا رواحہ بین یدہ رسول اللہ ففی عرم اللہ فرما عبداللہ بن رواح حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے حرم میں میرے آقا نے فرمایا خلے آنو عمر فلاہی آسرہو عندو فلاہی آسرہو فی امن وقن نبلے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شیر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی نہیں کرتے روبرنے دور کیوں جی یا نبی الہدائلے کا لجاہی قریشن ولا تحین لجائی حین داکت علیم سات الارد وعاداہم علاؤ السمائی انہ سادن یرید قاسمت الزہر بیال الحجون والبتحائی خزر جی ان لو یستتیو من الغیز رمانہ بالنصر والعوائی فلئن افهم الوادی ونا دایاہمات الادبار اہل اللوائی لَتَكُونَنَّ بِالْبِتَاخِ قُرَيْشٌ فَقَاتَ الْفَقَائِ فِي اُقُفِّ الْمَائِ فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدٌ سبحان اللہ سبحان اللہ میں چھپ اس واسطے کر جانا ہوں تُسھی سنوی رہا ہوں کہ کوئی نہیں گئے سبحان اللہ کیوں جی آج میں سنوی رہا ہوں کہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں گل ایک کی ہو اگلے در دھووں تے نکڑے دھووں بھی نکڑے تے ناڑ پھر کسیدی بھی لکھا تے پھر ناڑ روندے روندے حضورتی بارگاہ بھی ترز بھی کرن روکیے روکیے لَدَلْغَابِ اِنْدَوَالِكِ دِمَاعِ حضور روکیے روکیے یہ تو بپھرا ہوا شیر ہے یہاں کہ بپھرا ہوا گدھڑ بھی کدھی بکھرا ہوتا ہے شیر ہی بپھرا دا کیوں جناب ایک کو گل کی تھی حضرت سعید بن عبادہ دنانی آ گئی سامنے ارتجت آلو مکہ تا پورا مکہ ہل گیا آج کرو کیا محمد عربید غلام اور میں کرو کیا آج چھڑڑا ہی کسی رو نہیں کرنو کی اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے میرے آقا مولا اپنی اشانہ خود بیان فرمائی آن آن محمد ابن جبہر ابن متبین آن نبی قال اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِيَسْمَعَنَنَا مُحمد وَانَا اَحْمَد وَانَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَا الْقُفْرَ وَانَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرَ النَّاسُ وَالَا قَدَمِي وَانَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَبَادَهُ نَبِيٌ یہ حضور نے اپنے شاہد کیوں جی حضور اپنی شاہد حضور تو کفر مٹانے کے لیے ہے کہ کفر کے ساتھ صلح کرنے کے لیے ماہی ہے نا بھی ماہی کا معنی مہای 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 مٹا دے حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا ہم مانگی مذائب کے بچوں حضور آگئے بات ختم ہو گئی کیوں جی بس اتنی بات لو جی یہ مولانا غلام غوظ صاحب کہنے اوہ حضرت سعید بن عامر الجمحیار ایدال کرو لو جی حضرت فاروق عاظم اے پکڑ لو تو میں ذرا روشن چراغ اے روشن چراغ ہے بھئی نشتر پارک بھی روشن دینا پاکستان بھی یہ دینا روشن دنیا بھی یہ دینا روشن قبر بھی یہ دینا روشن پہ حشر بھی یہ دینا روشن میں اور تفسیم سرگا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ حضور اور تے کچھ نہیں سی جدو موقع آیا سی ساری دنیا لمی پہ گئی سی مسلحتوں کا شکار لوگ ہوتا ہے کس نے مسید بنائی بچائی کس نے اپنی خانقاب بچائی کس نے مدرسہ بچائی کس نے اپنی امامت بچائی حضور اس وقت میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے فارم پر کر رہا تھا توجہ جی حضرت فاروق عاظم مضبوط پاکستان کی میں بات کرنے لگا ہوں فاروق عاظم کا فرمان اشکل بلاتے من شکیت بھی رہیتو ہو فاروق عاظم فرمایا کرتے تھے حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کی رعایہ اس کی وجہ سے بدبخت ہو جائے اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ فاروق عاظم کے زمانے میں بہرین میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی گین سے کھیل رہے ہیں اور واؤسقف البہرین قائدن اور بہرین کا پادری بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے فوقات القرط والا صدرحا گین جا کر پادری کے سینے پر لگی فآخضا فجالو یطلبون آمن ہو بچے اٹھے اور کہنے لگے گین دے دو فآبا ارکار کر دیا فقال غلامم منہم سالتو کا بحق محمد اللہ ردتا لینا ایک بچہ اٹھا وہ کہنے لگا تو اگر بچہ سمجھ کے نہیں نہ دیتا ہمیں گیند واپس دے دے فآبا لانہ اللہ وصبر رسول اللہ اس نے گیند بھی نہ دی اور حضور کے خلاف بات کر دی فاقبلو علیہم بے سوالجہم فما زالو یخبتونہ حتی مات اللانت اللہ علیہ بچوں نے یہ نہیں کیا کہ حضرت عبور ایرہ کے پاس جا کر کیس ریجسٹرڈ کروائیں بچے وہی ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے فما زالو یخبتونہ حتی مات اللانت اللہ علیہ بچوں نے اتنا مارا وہ لانتی مر گیا واقعہ بہت بڑا ہو گیا بچوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا وہ بھی اس دور میں لے لیا جہاں بکری کا بچہ بھی پیسہ نہیں مرتا تھا جہاں عورتیں بچوں کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑی ہو جائیں میں بچے بیچتی ہوں میرے پاس بل نہیں ہے پیسے دینے کے لیے یہ دور تو نہیں ہے نا بچے گجنوالے کی نیر لاہور کے دریا اس بات کے گواہ ہے راوی سے پوچھو آج تک تُو نے کتنی عورتوں کی خودکشیاں دیکھی پانی میں گجنوالے کی نیر سے پوچھو کتنی دنیا نے یہاں خودکشی کی ٹرین کے پیوں سے پوچھو کتنے بچوں اور عورتوں نے تمہاری نیچے سر دیئے یہ تو کھشر کو ہوگا یہ معلوم آج اس دن پتہ چلے گا آج جو بات جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا ظالموں کے ساتھ میرے آقا نے اتنا ہی پوچھ لیا بتا ہوئے عشق رسول کے دعوے کرتا تھا یا رسول اللہ میں کدھر جاتا میرے آقا فرماتے جہاں میرے غلام جا رہے تھے تو ادھر جاتا ہے تمہیں پتہ نہیں تھا کبھی تُو نے آگ بھی موہ میں ڈالی تھی نہیں حضور آگ تو جلا دیتی تھی تو فرمایا تجھے پتہ نہیں تھا میرے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے ایمان بھی جلتا تھا یہ باتیں بڑی عجیب ہیں ایک اڑا عشق رسول ہے بندہ کہی جی میری مجبوری ہے مجبوری سے کبھی آگ کھائیا کسی نے پیشاب اپنا اٹھا کر کھایا مجبوری کی وجہ سے صرف مجبوری یہ رہ گئے کہ گستاخوں کے ساتھ تُو نے کھڑا ہونے بتا تیرے ایمان کدھر گیا اس وقت جب دودھ یہ آدمی کہتا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں اور جنگ ایمامہ میں بارہ سو صحابہ شہید ہو جائیں اس امت کے بڑے بڑے کاری بھی شہید ہو جائیں جرنیل بھی شہید ہو جائیں ہاتھ بھی لوگوں کے کٹ جائیں نابینے بھی چلے جائیں اور تُو آج نہ موسی رسالت اور ختم نبوت پر اگر مگر کی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہوں عاشق رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے چھاسی سالہ بڑے بھی چلے گئے ہمارے بڑے صرف کیبلیں دیکھنے کے لئے رہ گئے بتاؤ قیامت والے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مادی قرب کو پیش کر دیا کہ یہ بڑا چھاسی سالہ یہ جنگِ جرموک میں چلا گیا اور تُو نکل کر چرنگی پر بھی بڑے نہ آیا یہ بڑے کہتے ہیں ہم نہیں جاتے تو قیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بڑے صحابہ کو پیش کر دیا نابینے صرف مانگنے کے لئے رہ گئے معذور صرف مانگنے کے لئے رہ گئے یہ قیامت والے دن حضور نے اپنے نابینے صحابی کو پیش کر دیا یہ جنگ میں آیا اور تُو وہاں جناب بہادر آباد کے چوتھ میں مانتا رہا میرے دین کا تُو نے کیا کیا کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن تفیل دو سی بھی چلے گئے یہ پھر قیامت والے دن کیوں جی ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا اہلی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا تُو نے اپنے بچے اسلام کے لئے کیوں نہیں پیش کیے تُو میرے نواز سے زیادہ کر تُو خون قیمتی تھا آج آج اس جواب اگر کسے کوئل ہے تو ٹھیک ہے نہیں تا پھر اس جواب کی تیاری کرو وہ ہمارے عالم لو آر صاحب تھے پنجاب کے انہوں نے بڑا زبردست شیر کہا کہا کہ قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیا مصر گیا آنو پہلے جو یوسف علیہ السلام کو کونے میں گراتے رہے بیچتے رہے جب مصر میں پہنچے تو تخت پر دیکھ کر کہنے لگے قالو اے نکل آنتا یوسف آپ یوسف ہے اس دن انہیں پتہ چلا ہم نے کیا کیا یوسف تو یہ بیٹے قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیا مصر گیا آنو قبر نبی دا معلم ہو سی قبران وچ پہ آنو اس دن پھر پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا مٹی ڈال کر آ جائے گی اور اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا تیرے پاس تو ٹیم ہی نہیں تھا میرے لئے تو تو بڑا مصروف آدمی تھا اب بلا ان کو جن کے لئے کہ تُو نے سارا کچھ کیا پھر بتاؤ کیا بنے گا اس نے آج لے ان کی پناہ بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کرنا ہے سیاست ہو سیاست ہمارے نزدیک تو مذہب اور سیاست جدہ جدہ ہے ہی نہیں اقبال کہتا ہے توجہ جو 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 گورنر عبد السمد کی بیٹی قرآن اور تلوار ساتھ لے قرآن پڑھتی تھی تلوار ساتھ رکھتی تھی ایسے borrow بن نسا اقبال کہتا ہے وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتی تھی ساتھ تلوار بھی ایسے رکھتی تھی اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا یہ کیوں کرتی ہے قائد و قوت حافظ یک دیگرن قائنات زندگیرہ مہورن اس نے کہا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ سافت کیوں جی اور جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا کہ میری قبر پر تلوار اور قرآن دونوں رکھ دینے تو ہماری بچیاں تو پٹے بھی نہ پہنے تو پھر برما کی بچیاں نے تیچیخنا ہے ہماری بچیاں بھی ساتھ تلوار رکھ کے قرآن پڑھے تلواریں ملتی ہیں جب ہر گار میں قرآن کے ساتھ تلوار فیشن جو ہوتی ہے ابھی تو پریشان بھی یہ کہا ہونے لگا ہے کچھ بھی نہیں ہونے لگا بضبوط پاکستان بننے لگے کیوں جی جب کفر کو پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹیاں بھی تلوار لیے قرآن پڑھ رہی ہیں تو عباما اور ٹرمپ سارے مر جانے ہیں پریشتوں نے آ جانا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں سچی آپ کو بات پھر ان کی تو بیٹیاں بھی آ گئی امہ عمارہ بھی آ گئی امہ عامر بھی آ گئی حضرت خنصہ بھی آ گئی امہ خلاد بھی آ گئی حضرت صفیہ بھی آ گئی کیوں جی انس بن ندر کی ہمشیرہ بھی آ گئی بیٹیاں ہماری جب قرآن پڑھیں گی نسات تلوار رہ کے اس دن امت مسلمہ ایسے اوپے چاہی جائے گا مولی خادم کو حق نہیں پہنچتا یہ تلوار نہیں چلا سکتا تو اس کو حقی نہیں پہنچتا یہ تلوار کی نفی کرے میری بازو میں طاقت نہیں ہے میں تلوار نہیں چلا سکتا اب بتائیں جی آپ کے بابا جی نے یارہ سال جلاوتنی جو مولوی ایک دن تھانے میں نہ گزار سکا جارہ سال جلاوتنی جیل کی جارہ سال جلاوتن بندہ رہے پھر ختم نبوت کی خاطر فانسی سن کر پھر کہے حضور یہ تو جان مزہ نہیں آیا جان کہا جی اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا حضرت عبداللہ بن عضافہ آسامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے عیسائی ہو جا آپ نے فرما ہوئے تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو آدھی نہیں پوری دے دے پھر پوری دے دے پھر پوری دنیا دے دے آنکھ جبکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا توجہ جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور صحاب دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے اس کے سپائی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا ہے موت سے اس کو واپس لاؤ واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی آپ نے فرمایا یارہ میں رویا اس واسطے نہیں پنجابی آگئی یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی مزہ نہیں آیا انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو کہا میرے ہر بال کے بدلے جانے ہوتی پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑا میں ڈالتا مزہ تو پھرانہ تھر رائے خدا میں قربان ہونے کا ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس میں نے تو ایسے لوگ دیکھی کوئی نہیں کائنات یہ مسئلہ ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں ہو نہیں جی آلات نہیں ٹھیک انہیں کڑا تتہ پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کے ہڈیاں اوپر تر رہی ہو تو پھر بھی آلات کو نہ دیکھا جائے کہا نہیں چس نہیں آئی چس نہیں آئی آلات کب ٹھیک ہوئے کبھی نہیں چھیک ہوئے آپ اٹھیں اور دو ہزار اٹھارا انشاءاللہ پجاب میں بھی ایسے ہوگا سرات میں بھی ایسے ہوگا آمن اللہ بیگ یا رسول اللہ کے نعرے پر الیکشن لڑنا ہے نامو سے رسالت پر الیکشن لڑنا ہے بلوچستان بھی ہوگا انشاءاللہ سب جگہ ہوگا نعرہ ہی لگنا ہے نعرہ صرف آپ نے لگانا ہے فرشتوں نے آ جانا ہے آ جانا ہے آ جانا ہے توجہ مولانا وزیر صاحب گیارہ بس سے لے کر آئے گیارہ لے کر آئے مولانا وزیر بلوچ صاحب گیارہ بس سے لے کر آئے بلوچستان وہاں بھی یہی ہونے لبیک کا نعرہ آپ نے لگانا ہے گلی گلی لگانا ہے اسی نعرے کی پاور ہے اور اسی نعرے کی پاور پر صحابہ نے سمدروں میں گھوڑے ڈالے اسی نعرے کی پاور میں صحابہ میدانِ بدر میں گئے اسی نعرے کے پاور میں ابھی غزوہ خندق سے واپس آئے تھے سمان بھی نہیں اتارے تو اللہ کا حکم آگیا بنو قریضہ کی طرف چلیے کسی صاحب میرے آقا نے فرمایا بھی صحیح کہ جبریل فائنہ اصحابی فائنہ فی اصحابی جودن فرمایا میرے غلام تھکے ہوا آئے ہیں لو انزرتہم یامن کچھ دن ان کو اور مولت دے دیں یہ تھکاور تو اتار لیں جبریل کہنے لگے نہیں اللہ کا حکم ابھی چلیے کیوں جو اسلام تو سوڑ بھی نہیں دے دا چلے تو کڑے آرام کر رہے اسلام تو خندق تو واپس آؤ تو قریضہ دی طرف پھر ٹور دے دا ہے غزوہ خندق کے زخم غزوہ عود کے زخم ستر ستر لگے ہوئے حضور فرماتے ہیں صبح پھر چلیے ابھی پٹی بھی صحابہ نے نہیں باندھی تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور پٹی تو باندھنے دے تو کون سے آرام کر رہا ہے کتنی صدیاں اور گزارے گا ستر سال تو گزر گیا کتنی صدیاں اور گزارے گا نظام مصطفیٰ کون دیکھے گا اس کے لئے آج اٹھو اسلام آرام نہیں کرنے دیتا ستر زخم لگیوں تو پھر چلوا دیتا ہے چلیے جی چلیے تو صحابہ نے یہ بھی خون بیہ رہا ہے پھر بھی چل پڑے تو اللہ نے فرمایا اللہ زین استجابو للہ والرسول من بعد ما صحابہ ملقر میرے حبیب یہ آپ کے کیسے غلام ہیں مجروع اور زخمی زخمی ہونے کے بعد پھر چل پڑے تیری نگاہ ناس دونوں مراد آمین تیری نگاہ ناس دونوں مراد آمین تیری نگاہ ناس دونوں مراد ساڑے و مولانا بشیر صاحب 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 ساڑے و مولانا بشیر صاحب 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 تو کینزن ساڑے تے بزرگان تے انہیں ارس برسی تے کی کرسی ہمارا ہوتا ہے ارس غازی صاحب کا مبارک ارس ہوگا برسی تے کی کرسی برسی نہیں ارس ہوگا مانگ اور اخبار نے کہا کہ ان کو ولی بنانے کی تیاریاں ہو چکی میں نے کہا زلین کے بچوں ہم نے ولی کہاں بنانا ہے بابا پیر جماعت علی شاہ چھے لاکھ بندوں کی موجودگی میں علم الدین کے پاؤں چومیں سید ہو کر بوڑے ہو کر ہم نے ولی کیا بنانا ولی تو ہمارے بزرگ پہلے بنا گئے انہوں نے علم الدین کے پاؤں چوم کر بتایا میں بوڑا سید ہو کر ترخان دے پتر دے پیر تانچو منے نے میرے نانے دی عزتو تے پیرہ جے دیتا یہ میڈیا والے اگر نہیں سمجھ آتی نا تو اس شیر کسی سے ترجمہ کروالے جو میں پڑھنے لگا ہوں جائے کے زائدہ میں ترجمہ اس وقت سے نہیں کر رہا میں میڈیا والے کر رہا جائے کے زائدہ بازار اربعی رسند مستے شراب عشق بیقہ میر سد ٹھیک ہے جی یہ ترجمہ نہیں کرنا صرف میڈیا آرے دیکھنے منتاز قادری تم ولایت کی باتیں کرتے ہو بات تو بہت آگے چلی گئی بات تو بہت آگے چلی گئی تم کہتے جی یہ ترقی پسند ترقی پسند کا بشاہ پینے والے کو ترقی پسند کہتے ہیں ترقی پسند وہ ہوتا ہے جس کو قرب رسولہ سے لو اور اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا پکی بات ہے اس کا عبدستار عیدی کا جنازت کدھر ہوا ادھر ہی جہاں آپ جب مکان تھا ادھر ہوا نیشنل سیجریوں کے گھرے پانچ ازار بندے بھی کٹھے نہیں کر سکے پورا ایک افتہ روتے رہے اوبامہ بھی کہتا رہا انسانیت کا مسیحہ چلا گیا اسپرو کی گولیاں دینے والا چلا گیا مردوں کی ہڑیاں سمیٹھنے والا چلا گیا مردوں کو کفن اتارنے والا چلا گیا پوری دنیا میں شور پڑا رہا یہ شور پڑا رہا اور سلوٹ مارے میں نے کہا دیکھو کم از کم اس کو بڑا باپ سمجھ کر کی اسے پاؤں چوم دیتے لیکن سلوٹ تم نے ضرور مارا پاؤں نہیں چومیں تو پیر جماعت علی شاہ نے سترہ سالہ بچے کے پاؤں کیوں چومیں یہ کائنات میں محمد عربی کی نام اس کفر سرور ہاں ہاں جی بالکل ہاں جی مولی خادم نے اپنی پگڑی اتار کر ممتاز قادری کے پاؤں پر کیوں رکھی محبت تو یہ ہوتی ہے نا ہاں میں نے کہا کائنات میں اگر کوئی بڑا سید بھی پاؤں چومتا ہے تو اسپروں کی گولیاں دینے سے نہیں چومتا کفن دینے سے نہیں چومتا صرف ایک ہی بات سے چومتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے توجہو غازی تیرا نام رہے گا مضبوط پاکستان مضبوط پاکستان پناہ بھی پاکستان نامو سے رسالت پر ہے اور مضبوط بھی نامو سے رسالت پر ہو علامہ اقبال اور علم الدین کے جنازے میں نہیں کھڑا ہوا کھڑا ہوا اور مقدمہ کس نے لڑا غازی علم الدین کا بس بانیان پاکستان جو ہے وہ نامو سے رسالت کے محافظ بھی ہیں اور غازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں میڈیا والے حضور کے غلام ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں آپ اگر وہ چاہتے ہیں تو میں ان کی جوتیں بھی پالش کر لیتا ہوں چلے ہو یہ تو گالی کوئی نہیں ہم نے محبت صرف ایک وجہ سے کی ہے حضور کی وجہ سے کی ہے میں نے تو سب کو کہا تھا بڑے بڑے لوگوں کو بھی کہا تھا میری آج راہیل شریف صاحب کوٹھی دے بار میں بیٹھا ہونے سی جوتیاں پالش کر رہے ہونے جرنل صاحب دیئے ساری زندگی میں جوتیاں ہونا دیا پالش کر رہے ہونے غازی صاحب کو آزاد کر دیتے واللہ میں نے بیٹھنا سی سب چھٹ کے بیٹھے ہیں جرنل صاحب دیئے جوتیاں صاحب کر دیتے لوزور تشریف دائے ہو دنیا آج پوری دنیا بھی کر جانا سی اوہ سلاہ الدین ایوبی کا نائب آ رہا ہے اوہ محمود غزنوی کا جانشین آ رہا ہے شعب الدین محمد غوری کا نائب آ رہا ہے جس کے شیخ العدیس بھی جوتیاں صاحب کر رہا ہے بات تو بڑی تھی لیکن گالوے چوہورے ساڑے واسج دیتنے ہی سی پگڑیاں ہی ایسی دے دنیا سان جوتیاں ہی پالش کر رہا ہے یہی ہے اگر کوئی عزت کرانا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے حضور سے پیار کریں اور جی کوئی گلب رہ گئے آہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی اچھا جی ڈاکٹر آفیہ صدیقی مسلمانہ دی بیٹی بھائی مسلمانہ دی بیٹی نہیں ہاتھ کھڑے کرو نہیں اس کو فیل فور آونا چاہیے کے نہیں حکمرانوں کو خط لکھنا چاہیے کے نہیں ساتھی نہیں بلکہ اس پر کھڑے ہونا چاہیے اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر سید مان جعفری صاحب کو وزارت عظمہ دے دو ساڑے شاجی نے صدارت دے دے این این وزیر خارجہ بنا گئے ملکل حضور دے در دے گل کر سکتے ہیں غلام بھی کدھی غلام گل کر سکتا آزاد مندہ گل کر سکتا جو کسی کے در کی روٹیاں کھانے والا ہو وہ نہیں بات کر سکتا کرو مدحہ لے دول رضا اپڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین اے میں نے دہری دینا مدنی صاحب دا بھی کوئی آرڈر آیا مدنی صاحب دا کڑا آرڈر آیا جو اچھا شاہ جی مجذوب شاہ صاحب بھی آئے محبوختی راشد القادری علامہ فاروق الحسن اے کی نام ایند تابانی صاحب ساری آئے جی نا لینا اے جو اڑے تسی کراچی دے اللہ ماہو نا تسی پریشان نہیں ہونا یہ میرا نا نہیں آیا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کو جو رہے ہیں تسی تا میں عزبان ہو رہی ہے علامہ کی نام ایندہ احمد رضا قادری علامہ ابرار احمد ربکی رمادہ اللہ سنندہ جڑا نراض ہونا ہے بھائی پہلے میرے کو نا لکھا گیا آپ نے نا لے لو نراض نہیں ہونا واللہ ٹھیک ہوں میں اتھے بیٹھا بلکہ لوگاں یہ جتیاں سمیٹھا تسی آئے حضور دے غلام ہوئے کیا باتیں سارے بولو بھائی سارے بولو توجہ توجہ جی ہمارا کسی سنی عالم سے پیر سے کوئی اختلاف نہیں ہے غوے سنی بس سنی کسے کہتے ہیں جو شیخ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ محقق آلہ حضرت بریلوی کی عقائد و نظریات پر قائم ہے جی امام ربانی لکھا یہود و نصارہ نا یاری نہیں لانی جے مجبوری کہ دے بولنا پویت اتنی مجبوری جو میں لیٹری نے جانا مجبوری یہ میں یہود و نصارہ نا گل کرنی مجبوری جیڑا لیٹری نہیں تعلق رکھ دا ہے کافرہ نا لیٹری نے کوئی بندہ بیا کے سنگ دا ہے بھائی مہکیڑی کستوری سٹی ہے یا انہوں جب پھر پاندھا ہے گاس ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے کسی سے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کو اپنا بین بائی اور اس کو اپنا سجن اور مجبوری متھے چمدہ ہے پھر ساڑھوں دنہ کوئی تعلق ہے لیٹری نہیں تعلق اگر کسی کافر سے ہے تو ہونا چاہیے امام ربانی لکھیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیلوی دے نظریات دے قیم ہوئے آلہ حضرت بریلوی دے نظریات دے قیم ہوئے ساڑھاسی ہونا سنیا دے علماء دے بھی دے مشایخ دے خادمہ کوئی اختلاف نہیں ساڑھا اگر کسی دے ویسے پیڑا ہور دے پھکیاں ہور پیڑا ہور دے دوائیاں ہور یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں اگر پیٹ کا درد ہو تو سر والی کو گولی دے دے تو ہم ہم اس کو کیا کہہ سکتے پیڑا ہور دے فکیاں ہور والے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں بلکل ہم پکے سننی ہیں اور آلہ حضرت بریلوی کو ماننے والے ہیں سب سننی جماعت ہمارا مقابلہ جو ہے وہ یہود نصارہ سے ہے اور اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے ہمارا مقابلہ یہود انود اور نصارہ سے ہے ہمارا مقابلہ یہود نصارہ سے ہے اگر کوئی ان کا ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بھی ہے بس ایجنسیاں یہ بات نوٹ کریں جلے ہو تو سی مسلمان ماما دے دودھ پیتے ہیں تو سی ساڑھے نال کھڑے ہو تو آڑیاں ماما لبیک دے نارے لائے تو سی ساڑھے نال کھڑے ہو ہر چیز مجبوری تنخواہیں نہیں ہوتی ایک مجبوری قبر میں بھی آنی ہے ایک مجبوری حشر میں بھی آنی ہے اتنی تو چیزیں لے کر جاؤ حضور ہم نے نوکریاں نہیں دیکھیں جب آپ کی بات آئی تو ہم نے کہا کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نوکری کیا چیز ہے لاکھوں باتیں قربان کرنے کے لئے تجا اس واسطے ہمارا کسی سے کوئی بات نہیں لیکن حضور کی غلامی میں آئے فوج کی نگرانی میں انتخابات ہونے چاہیں یہ سب مطالبہ کرتے ہیں ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا کوئی گھنڈا کوئی بدماش کوئی بتے خور نگران حکومت بھی بندے نے پترانی ہوئے نا مڑ کے ہونا بھی چو جناب میک اپ کر کے جناب حضرت جی جنہیں میک اپ کر کے آئے میک اپ ہمیں نہیں چاہیے بدلنا ہے تو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلہ نہ جیسے ابو جال بدلہ بدلہ تو پھر کیا بدلہ ایسے لاؤ جی مردم شماری تو میں پہلے بات شاجی نہیں بھی کر دی ہاں مردم شماری صحیح انداز میں ہونی چاہیے ایک بندہ ہوئے پانچ سو بندے بندہ ریجسٹرٹ کر آئے انتنی نے ہونے بھائی اتنے تے جمع کوئی نہیں تے توں تیری ماند ایک پتر ہے تو کہنا ہوں نے دس پتر ہیں تو تے اپنی ماند الزام لائی کھڑا کتنی زیادتی ہے جی پتر ایک کے تے لگا دس جمع یہ تو ماں کے ساتھ بھی دھوک ہے باپ کے ساتھ بھی دھوک ہے ہر سنی ووٹ لازمی درج کر آئے اور دوسروں کے ساتھ معاملت کرے آسیا ملونہ کو فیل فور پھانسی دی جائے توجہو اور جتنے کس طاقت تم نے چھوڑے آئے ان کو فوراں پکڑو یا اگر بے گناہ ہے تو کروڑ بار بے گناہ آدمی کو کون کہتے ہیں غلط استعمال کے بچوں کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بے گناہ مسلمان کو پر اجزام دگایا جائے کہ تو گستاخِ رسول ہے توبہ 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 اس سے بعد تو پھر رہے ہی کوئی نہیں جاتے کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا گستاخ جو ہوتا ہے اسی کو گستاخ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے محبت عطا فرمائے